واضح سامین السلام علیکم ساتھ ستمبر کی صبح روز قبل دشمن کے ائر ویس کو کامیابی سے تباہ کرنے اور مسلسل کئی گھنٹے الیٹ رہنے کے بعد وہ نوجوان کچھ دیر سستانے کے لیے کومپیٹ میں بیٹے ہی آنکھ بند کرنے لگا اب آنکھ لگی بھی نہیں تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کومپیٹ کو ناکھ کر دیا یہ امرجنسی لڑتا وہ پورا اٹھا جہاز کو ٹیک اپ گیا اور اپنے ایٹی سکس تیارے سے سرگودہ ائر بیس کے چکر لگانے لگا دشمن اس بار ایک روز پہلے ہونے والے حملے کا بدلہ لینے آیا تھا رات کی تاریخی اب مکمل طور پر ہاتم نہیں تھی کہ دشمن کے دو تیارے اسے نظر آئے جو ائر بیس پر میزائل پائر کر کے مشرق کی طرف واپس باغ رہے تھے وہ فورا ان پر جپٹا اور ایک کو گرا دیا ابھی اس نوجوان کا ٹاسک مکمل نہیں ہوا تھا قدرت اس سے ایک بہت بڑا کام لینے والی تھی شاید وہ ابھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام سنہری حروب میں لکھا جانے والا ہے یہ پہر پاکستان پہر پاک فضائیہ پاکستان کا سپیہ اول فائلر ایم ایم عالم تھا پوری دنیا جس کی متعارب تھی جو فضائیہ کی تاریخ میں ایک نا ٹوٹنے والا ریکارڈ رکھتے ہیں ناظریر محمد محمود عالم کی جولائی انیس سو پینتیس کولکتہ میں فیدہ ہوئے ان کا پورا نام محمد محمود عالم تھا اور وہ اپنے گیارہ بہن بائیوں میں سب سے بڑے تھے پاکستان بنا تو ان کا ہندان ڈاکا شپٹ ہو گیا گورنمنٹ ہائی سکول ڈاکا سے سانوی تعلیم حاصل کی بچپن سے ہی انہیں بس جنگی جہاز اڑانے کا شوق تھا جب بھی کوئی لڑا کا تیارہ فضاء میں ان کے سامنے سے گزرتا تو بڑے انہائکام سے اسے دیکھتے رہتے ان کے موڑ کٹنے اور ڈاوی کو اپنے ان کے سامنے سے گزرتا تو بڑے ذہن میں نقش کرتے جنور کی حد تک یہ شوق انہیں پاک فضائیے میں لے آئے محمود عالم نے انیس سو باون میں پاکستان ائر بیس میں شمولیت اختیار کی انیس سو تریپن میں کمیشن حاصل کیا ان کی بائی اہم شاہد عالم معاشیات کی پروپیسر تھے ایک اور بائی اہم سجاد ماہر فیزکس تھے دن ہو یا رات اب بازی اور وطن کے حدمت ہی واحد دن تھی جو بے میں عالم محمود محمود عالم کی ذہن میں سوار تھی اہم عالم دیگر باتوں کو بہت کم سوچتے اور اپنی ذیتی زندگی کو زیادہ وقت نہ دے سپائے وزن کی محبت اتنی غالب تھی کہ شادی بھی نہ کر پائے وہ پاکستانی ائر بوس میں اتنے مقبول تھے کہ سی رسک نئی آنی والی پائلٹس کو ایم اے میں عالم سے ضرور ملاقات کرنے کا مشورہ دے دیتے انہوں نے پاک پیزائیہ نمبر گیارہ اور نمبر چپیس سکوارڈن کی قیادت بھی کی انہوں نے اپنے کیریئر میں پیزائیہ کے بہت سے کورسس کیے اور مختلف آلہ غہدوبر بھی فائز رہے پین سٹھ کی جنگ میں پاکستان کو اپنے سر چار سے چار گنہ بڑی قوت کے حامل دشمن کا سامنا تھا لیکن ایم ایم عالم اور ان کے ساتھیوں کے کارناموں نے دنیا بر میں ملک کا نام پہر سے بلند کر دیا چھ ستمبر کو پاک پیزائیہ کے سرفروش مظاہر بھارت کے ائر بیس کو نشانہ بنا چکے تھے انہیں معلوم تھے کہ پوری خوشش کرے گا اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار تھے دشمن تیاروں نے سات ستمبر کو پہلا حملہ رات کے اندیرے میں اور دوسرا دوپہر کے وقت گیا بھارت کے چنگار سے تیارے حملہ آور ہوئے تو ایم ایم عالم اور امتیاز بٹی نے انہیں وہ سبق سے کہا کہ دشمن آج تک زہم چاٹ رہا ہے بھارتی فائلٹ اپنی مستی میں سرگودہ ائر بیس کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے دو فارمیشنز پر میں حملہ کیا تھا لیکن ان کے سامنے پاکستان کے بہترین فائلٹ فائٹر ایم عالم تھے انہوں نے بھارتی تیارہ مار گئے رہے دوسرا باغ نکلا اس کے تعاقب میں آگے گئے دشمن آبازوں کا ایک اور دستہ سرگودہ کے جانے پر پڑھ رہا تھا اچانک کاؤنٹر اٹیک سے بھارتی گبرا گئے اور سارے تیارے مختلف سمج میں مولنے کی بجائے ایک ہی سمج میں مول لئے ایم ایم عالم نے مقام موقع عنیمت جانتے ہوئے انفر فائر کھول لئے اور صرف تیس سیکنڈ میں اپنی مشین گن سے اڑانے صرف ایک منٹ میں پانچ بھارتی تیارے زمی بوس کر دئیے تھے وہ ایک ہی لمحے میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکے تھے امتیاز بٹھی اس تاریح ہی نقابل پراموش اور حیرت انگیز ریکارڈ کی چشم دیدہ کا گواہ ہے یہ سانگلا بل حیل کے فضائی دی جہاں ایک تاریح ہی ریکم ہوئی تھی اباوازی کی زبان میں ہونے والی اسٹاک پائٹ میں ایک منٹ میں کسی فاجر فائلٹ نے دشمن کے پانچ جہاز گرائے تھے اور اس کا آنے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا تھا جو ایک دن میں دشمن کے پانچ جہاز گرانے پر دیا جاتا ہے لیکن ان کا یہ عزاز اس لیے بھی منفرد تھا کہ میں مالک نے یہ سب کچھ صرف ایک منٹ اور ایک ہی سٹرائک میں کیا تھا اور اس کے اس کارنامے کو پاک پیزائیہ کی میوزیم میں تھازہ کیا گیا ہے جہاں ان کا مجسمہ اور وہ نسو نابوت کر دیا تھا میوزیم میں ام عالم کے نام سے ایک کارنر بھی مختص ہے اس جگہ اس جنگ کے دوران مخت محمود محمد عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے نو تیارے تھباہ کیے تھے جبکہ دو کو نقصان پہنچایا اس بہادری پر انہیں دو بار تمہ جرت سے نوازا گیا محمد محمود عالم نے پاکستان ائرپورس میں مختلف پوزیشن پر حدمات انجام دی سکواڈ لیڈر انسٹرکٹر ڈائریکٹر آپریشن آور ایسٹینٹ آب دی ائرسٹاپ کے احدوں پر فائز رہنے والے پاکستانی ہیرو کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ایم عالم 1982 میں ائرپورس کو مدور کو اہودے سے ریٹائر ہوئے ہم وقت پیشاورانہ صلاحیتوں کے باعث ائرپورس پر انہی لیٹل ریگن بھی کہا جاتا ہے ائرپورس ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتبینی کو اپنا مشہولہ بنایا اور اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ظہیرہ موجود تھا وہ پپڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور طویل علالت کے باعث 18 مارس 2013 کو حالے کے حقیقے سے جاملے پاکستان ائرپورس مسرور بیس کراچی میں انہی سرکاری عزاز سے نمازیں اور نمازیں جنازہ ادا کرنے کے بعد شہدہ کی قبرستان میں دپن کیا گیا میاں والی عربیس اور لاہور کی پوش ایریا کے ایک مشہور شاہرہ ان کے نام سے منصوب ہے جرت اور بہادری کے محصال پاک پیزائیہ کپہر محمد محمود عالم پاکستانیوں کی دلوں میں آج بھی زندہ ہے محمد محمود عالم نے پاکستان کی دفاع میں جرت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رکھتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی محمد محمود عالم زندگی کے کچھ جلکیاں نے آپ نے تدہے کی ان کا جزمہ جہب الوطنی اور کارنامے رکھتی دنیا تک لوگوں کی ذہنوں میں نقش رہیں گے آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسنانے کی صورت میں اسے لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے سبسکرائب کرے چینل کو تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو آتی رہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ